بھائیے اور بہنوں حضورگوں آپ سب کے یہاں بہت بہت سواگرد نمسکار دور دور سے آپ آئیں اس کے لئے میں بہت ابھاری ہوں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں پہلے پچھلے بائیس سالوں میں یہاں سماجوازی پارٹی بی ایس پی بی جے پی کی سرکاریں آئیں آپ کو فائدہ ملا؟ کچھ ہوا کچھ بائیس بنی دلے میں بھی ہماری سرکار ہیں دوہزار چار میں ہم چناؤ جیت کے آئے تھے جب ہم چناؤ لڑ رہے تھے ہم نے آپ سے بیس پچیس بائیدے نہیں کیے صرف ایک بات کہیں تھی اگر ہماری سرکار بنے گی تو وہ عام آدمی کی سرکار ہوگی گریبوں کی سرکار ہوگی سب کی سرکار ہوگی ہندو کی مسلمان کی سکھ کی حسائی کی حرجات کی سرکار ہوگی اور اگر ہندوستان میں وکاس ہوگا تو سب کا ہوگا سب ایک ساتھ آگے جائیں گے یہ ہم نے آپ سے کہا تھا وفقش کے نیتا کھڑے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بھی آپ کو نعرہ دیا انڈیا شائننگ کا کسی کو یاد ہے انڈیا شائننگ کا نعرہ کیا اس کا مطلب ہندوستان چمک رہا ہے انہوں نے نعرہ دیا انڈیا شائننگ انگریزی میں کہا ہندوستان چمک رہا ہے آپ کے پاس نہیں آئے ان گلیوں میں نہیں گئے کسانوں سے بات نہیں کی مزدوروں سے بات نہیں کی کہہ دیا انڈیا شائننگ ہندوستان چمک رہا ہے پریس والوں نے ان کے سب سے بڑے نیتا سے پوچھا بہیا بتائیے کانگریز پاٹی ہام آدمی کی بات کرتی ہے گریبوں کی بات کرتی ہے کمزوروں کی بات کرتی ہے آپ نے انڈیا شائننگ نعرہ تاہ سے نکالا کہا سے ڈھونڈا آپ نے یہ نعرہ ان کے سب سے بڑے نیتا جو آج کل پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں برشاچار کے کلاب انہوں نے کہا ایک رات میں ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ایک استحار آیا استحار میں ایک بیقتی کھڑا تھا سوٹ پہنے دوسرے بیقتی نے اس کا سوٹ ایسے چھوا چمکتا ہوا سوٹ تھا اس نے کہا انڈیا شائننگ اور نیتا کو لڑا بھائیار یہ اچھا نارہ ہے اس کو پورے ہندوستان میں چلا کمی کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہیں آتے دور دور سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں وائدے کر دیتے ہیں تین چار پانچ چھے چناؤ سے پہلے اور پھر ایک بار چناؤ جیتتے ہیں تو یا لال بٹی کے اندر لال بٹی کی گاڑی میں چلتے ہیں یا پھر اپنے گھڑوں پر دیوار بنا لیتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آتے ہیں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے ملائم سکھ یادر جی کو ایک بار تو ویکاس کے بارے میں کیسے سمجھ سکتے ہو اگر وہ آپ کے بیچ میں نہیں آئیں گے اگر وہ کسان سے بات نہیں کریں گے مزدور سے بات نہیں کریں گے تو نئے یوپی کے ویکاس کے بارے میں کیسے سمجھ آ سکتی گیان آپ میں ہے جانکاری آپ میں ہے یہ جو ملائے کھڑی ہیں آپ جو لوگ کھڑے ہو آپ کو معلوم ہے کمی کیا ہے آپ ان سرکوں پر چلتے ہو ان کھیتوں میں کام کرتے ہو آپ لوگ بزدوری کرتے ہو اگر آپ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے کمی ہے کہ نیتا افسروں کی بات سنتے ہیں بیوروکرات کی بات سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آپ کے گھروں کو نہیں دیکھتے آپ کے گھروں میں نہیں آتے کھانا نہیں کھاتے آپ کے ساتھ کوئے کا پانی نہیں پیتے آنکھیں بہت سنت کر جاتے کہتے بھائیہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چناؤ کا سمجھ ہے چناؤ کا سمجھ ہے ملائم سکھی عادب جی آئے اور کہتے ہیں مفت میں میں سب کو بجلی دوں گا بائیس سال سے ایک کار کھانا نہیں بنا ہے 22 سال سے بجلی کا ایک تار کھانا نہیں بنا کہاں سے آئے گی بجلی آپ بتا مجھے آسمان سے ٹپکے گی کیا بجلی بندیل کند گئے بندیل کند میں کہتے ہیں کہ میں بندیل کند کو اسرائیل میں بدل دوں گا جب وہاں سوکہ پہا تھا لوگ رو رہے تھے تب ایک بار نہیں گئے چنان آیا کہتے ہیں بھائیہ میں بندیل کند میں بدل دوں گا بندیل کند کو اسرائیل میں بدل دوں گا اگر وہ جاتے وہاں کسانوں سے بات کرتے مزدوروں سے بات کرتے گیتوں میں جاتے تو انہیں پتہ لگتا کہ وہاں اسرائیل کسی کو نہیں چاہیے وہاں انہیں پانی چاہیے وکاس چاہیے مدد چاہیے سرکار کی سوکہ پڑا نہ مہاواتی جی نے نہ مولان سنگی عادل جی نے مدد کی ہم گئے کسانوں کے پاس گئے مزدوروں کے پاس گئے گریب لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا بھئیہ کمی کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کی سرکار کچھ نہیں کرتی آپ ہمیں پردان منتری کے پاس لے جائیے ڈلی کی سرکار سے مدد کرائیے پردان منتری جی کے پاس لے گیا دو منٹ میں پردان منتری جی نے کہا کہ بندیلخن کی مدد کرنی ہے ہزاروں کروڑ روپے کا پیکج دلوایا پیسہ بھیجوایا کس کا پیسہ تھا آپ کا پیسہ تھا ہندوستان کی پرگتی کا پیسہ تھا آپ نے کام کیا آپ نے پسینہ دیا آپ نے چھوٹے بزنس چلائے کھیتی کی مزدوری کی اس لئے پرگتی ہوئی آپ کا پیسہ ہم نے بندیل کن بھیجا ہوا کیا ہاتھی کھا گیا ہاتھی کھا گیا ہاتھی کھا گیا اور جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچا 22 منتریوں کو ہٹایا مہاویتی جی نے 5 سال کے لئے کچھ نہیں کیا چناؤ آیا تین مہینے پہلے کہتے ہیں بھائیہ یہ بھرشٹین کو نکالنا چاہتی ہوں اور نکال دیا بی جے پی کے لوگ کھڑے تھے اڈوانی جی نے پوری یاترہ نکالی ہے بھرشتہ چار کے خلاف یہاں ان کو بھرشتہ چار نہیں دکھائی دیتا 22 منتریوں کو انہ نے لے لیا ایک ایک کر کے کشوہا جی کو لے لیا باقی منتریوں کو لے لیا مدیہ پردیش میں گجرات میں چھتیس گڑ میں جھارکنڈ میں اترہکنڈ میں ان کو بھرشتہ چار نہیں دکھائی دیتا جب ہم نے پارلمنٹ میں بھرشتہ چار کے خلاف بل رکھا تو بی جے پی کے لوگوں نے لال بٹن دبا کے اس بل کو روکا مسکر آ رہے تھے وہ کہتے بھائیہ ہمارا سپنا نہیں ہے منبون سنگ جی کا سپنا ہے سونیا جی کا سپنا ہے مگر یہ صرف ہمارا سپنا نہیں ہے یہ عام آدمی کا سپنا ہے آپ کا سپنا ہے کہ بھرشتہ چار مٹے اور وہاں جب ضرورت تھی جب بھرشتہ چار سے لنے کی ضرورت تھی پارلمنٹ ہاؤس میں تو انہوں نے بالکل وہاں ختم کر دیا دیکھیں ہم بھی سرکار چلاتے ہیں دوہزار چار سے چلا رہے ہیں دوہزار نو میں آپ نے پھر سے جتایا بیس پچیز وائدے نہیں کیے مگر کام ضرور کیا ہے کسادوں کا پیسہ ماف کیا کرزہ ماف کیا ساٹھ ہزار کروڑ روپے کسانوں کو واپس دیے بینک کے دروازے کسانوں کے لئے کھولے روزگار یوجنا دنیا میں سب سے بڑا روزگار کا پروگرام ہزاروں کروڑ روپے ہم آپ کو بھیجتے ہیں ہر پریوار کو بارہ ہزار روپے گیارنٹی کر کے ہم دلواتے ہیں بوجن کے ادکار کی بات کر رہے ہیں پیتیس کلو بوجن ہر قریب پریوار کو ہم دینے والے پورے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی یوجنا ہے دنیا کی سب سے بڑی یوجنا ہے پورے ہندوستان میں چلا رہے ہیں پیتیس کلو بوجن ہر پریوار کو اس دیش میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا بونکروں کی مدد کی بونکر آیا ہمارے پاس کہتے ہیں بھئیہ اتر پردیش کی سرکار نے ہمارے نے کچھ نہیں کیا آپ نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا ہمارا بھی کرزہ ماف کیجئے ہم میں کیا کمی ہے ہزاروں کرو روپے بونکروں کا ماف کیا داگے پہ چھوٹ دلوائی بینک لون دیتا ہے سینٹر گیرنٹی کر کے دولاگ روپے بونکر کریڈٹ کارڈ دلوائی ملانسگی آدم جی کہتے ہیں میں مسلمانوں کا نیتا ہوں یہاں مسلمان بھائی اور بہن کرے ہیں آپ مجھے بتائیے بائیس سالوں میں انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا ایک بات بتاؤ کچھ کیا ایک بات بتاؤ جو ملانسگی آدم جی نے مسلمان کو وکاس کے جوڑنے کے ساتھ کیا ہم نے کیا ہے سچر کمیشن بٹھایا سچر نے پہلی بار بولا کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن وکاس میں شامل نہیں ہوئے شکشہ میں شامل نہیں ہوئے لاکھوں سکولرشپ ہم بھیجواتے ہیں کیرالہ تک پہنچ جاتی ہے ہریانہ پہنچ جاتی اسام پہنچ جاتی مگر یوپی نہیں پہنچتی آپ کو ملی سکولرشپ ایک سکولرشپ ملی نہیں ملی ہر ڈسٹریٹ میں ہم پیسہ بھیجواتے ہیں جہاں ہمارے عدسانکیت بھائی بہن ہر ڈسٹریٹ میں آپ کے لئے پیسہ بھیجواتے ہیں مگر آپ کو نہیں ملتا یا سائیکل کھا جاتی ہے یا ہاتھی ہر اکشن کی بات کی ہم نے آپ نے ہمیں بتایا کہ سکتر ڈسٹریٹ ہے یوپی میں ایک مسلمان ڈی ایم ہے ایک مسلمان ایس پی ہے آپ نے ہمیں کہا اس کو آپ بدل لیے من موہن سنگھ جی نے ریزرویشن کی بات شروع کی ہر اکشن دلوایا ہم نے کام کیا ملائن سنگھ جی تین بار مکی منتری تھی مایواتی جی چار بار بنی مایواتی جی کہتے ہیں بھائیہ میں نے چٹھی لگ دی سرکار کو پوسکارٹ بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ یہاں کی مکی منتری ہے اگر وہ کرنا چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی کرلہ میں آندرہ میں کرنا تک میں ہم نے کیا مگر یہاں نہیں کیا ملائن سنگھ یادر جی کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں ارکشن زیادہ کرتا مگر آپ تین بار مکی منتری تھے تب آپ نے کیوں نہیں کیا تب پریس والے آپ سے پوچھتے تھے ارکشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو سنگھاٹا جا جاتا تھا ایک شب نہیں کہتے تھے مگر جب ہم نے کیا تو کہتے ہیں بھائیہ اگر میں ہوتا تو میں زیادہ کرتا ہوں 2009 میں چناؤ آیا ان کو لگا کہ بی ایش پی جیتے گی ہمارے پاس آئے کہتے ہیں بھائیہ ایک ساتھ مل کے چناؤ لڑیں گے یوپی میں ہم سرکار بنائیں گے دلی میں آپ بنائیے ہم نے ان سے کہا دیکھئے مولانسگی عادف جی سماجوادی پک پارٹی کے لوگ ہم یہاں جنتہ سے سمجھوتا کریں گے اور کسی سے سمجھوتا نہیں کرنے والے آپ جائیے الگ لڑیے ہم الگ لڑتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گبرائے ہوئے تھے تو کلیان سنگ جی اس سے گلے مل لیے ہم نہیں ملے مگر وہ مل لیے ہاتھ پکڑ لیا کلیان سنگ جی کا مشینیں کھلیں دوہزار نو میں مشینیں کھلیں ہم چناؤں ہمیں زیادہ سیٹی ملی ان سے مگر ہم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا ہم نے آپ کی لڑائی لڑی میں یہاں آپ سے واحدہ کرنے نہیں آیا ہوں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں آپ کی لڑائی عام آدمی کی لڑائی اترک پردیش کی یوگا کی لڑائی کسان مزدور کی لڑائی ہماری لڑائی ہے میری لڑائی ہے اور میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک اترک پردیش اپنے پیروں پر نہیں کر رہا ہوگا جب تک عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کسان مزدور کو فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک سب لوگ ہندو مسلمان سے کسائی وکاس میں شامل نہیں ہوں گے بائیس سال آپ نے ان لوگوں کو دیئے پانچ سال آپ کانگریس پارٹی کو دیجئے اور دیکھئے آندرہ کو بدل دیا دلی کو بدل دیا مہاراستہ کو بدل دیا آسام ہریانہ بدل دیا اترک پردیش کو بھی بدلیں گے کوئی بہت کام نہیں ہے آپ میں بہت شکتی ہے آپ کر سکتے ہو ایک ساتھ کرے ہو کے اس پردیش کو بدلا جا سکتا ہے آپ دور دور سے آئیں پیار سے آپ نے میری بات سنی اس کے لئے میں بہت آباری ہوں نمسکار جے ہند